بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پچھلے لیکچر میں ہم نے میٹرک کی دیفنیشن کی تھی میٹرک کی اور میٹرک سپیس کی اور آج ہم جمیٹرک انٹرپیشن کا میٹرک کریں گے ہم دیکھیں گے کہ میٹرک جمیٹرک لی کس چیز کو ریپیزنٹ کرتی ہے اور اس کی ڈیٹیل ڈسکیشن ہے کہ ڈسٹنس جو میٹرک فنکشن ہے وہ بیسیکلی ڈسٹنس برین دو پیئنٹ کو شکر کر ڈسکیشن کی دیفنشن کی پر یہ بیسیکلیشن کی اзяیچ snatch یہاں قرaten ہیں اس صورت پر دیفنگ ج oikeٹر healing کی بھی موٹی لیش کانچ crop کے منٹ ایچ نیک ہمه ایرگük اگر یہ اگزیمز ڈسکس کریں مترک سپیس کے تو ہم دیکھیں گے کہ یہ دسٹنس کی جو دو پوائنٹس کے درمیان دسٹنس کی پروپٹیز ہیں اگزیکٹلی وہ یہ چار اگزیمز ہیں وہ دو پوائنٹس کے درمیان دسٹنس کی پروپٹیز کو شو کرتے ہیں یعنی جو دسٹنس کی پروپٹیز ہیں وہی میٹرک کی ڈیفیلیشن میں چار اگزیمز ہیں اس کو سمجھنے کے لیے دسٹنس بڈیوین 2 پوائنٹس is never negative یہ تو ہم سب کو پتا ہے کہ کبھی نہیں ہوتا کہ دو پوائنٹس کے درمیان دسٹنس ہم negative کہیں تو یہ پھر کیا چیز ہے and the first exome of matrix space also shows that the value of the matrix d is always non-negative دسٹنس کی پروپٹی یہ ہے کہ دسٹنس کے درمیان دو پوائنٹس کے درمیان negative نہیں ہوتا اور matrix space کا جو پہلا ہے اگزیم میں وہ بھی یہی کہتا ہے پہلا ہے فرسٹ اگزیم یہی کہتا ہے نا m1 dx y is greater or equal to zero greater equal to zero کہنے کا مطلب کیا ہے کہ it is never negative تو یہ پھر اس کے ساتھ کونسائیڈ کر گیا جسرہ دو پوائنٹس کے درمیان ڈیسٹنس کبھی نیگٹیو نہیں ہوتا اسی طرح یہ جو ڈی ایسی چیز کو رفلیکٹ کر رہا ہے similarly the distance of two points is zero if these points are same اب جاری بات ہے اگر دو points ہیں ایسیم same point ہیں تو ایگ point کا اسی دیستنس دے تو zer ہوتا ہے and if the points are same then the distance between these two points will be zero یا اگر دو points ہیں تو دسٹنس پر جو ہوتا اور اگر دسٹنسز دو ہے تو پیٹسیم ہوگا this is exactly which is expressed in the second eczema mentality second metric کا جو سکند اقزیم ہے وہ بھی اچّلی یہی کہتا ہے نا کہ اگر دشؒ 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 آئی ZERO ہے تو X is equal to Y ہے اور اگر X is equal to Y ہے تو دشؒ 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 آئی ZERO ہے تو جو دسٹنس کی پروبارٹی ہے کہ دو پوائنٹ کا دمان دستنس آئی ں ہاور پوائنٹ سیم ہوگی اور اگر پوائنٹ میںBT z Sulان بہت Bllights اگر پوائنٹ سیمیں تو دشتنس ای رو ہوگا تو یہ ایک swallow Tiffany알و槍ی بات ہے The third axiom of metric expresses the fact that the distance between two points is same whether it is measured from first point to second point or from the second point to the first point یہ بھی آپ distance کی پروپرٹی ہے کہ اگر آپ ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تکر دستانس لیں یا دوسرے پوائنٹ سے پہلے پوائنٹ تکر دستانس لیں تو وہ سیم آئے گا ایکوال آئے گا M3 میں بھی exactly یہی کہا جا رہا ہے dxy is equal to dyx تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو third metric کا third axiom ہے وہ بھی basically distance کی پروپرٹی ابھی تک metric کا first axiom بھی distance کی پروپرٹی تھی دیکھا ہم نے non-negative تھا دوسرا distance second axiom metric کا وہ بھی یہی ہے کہ دو پوائنٹ سے دویانا distance 0 ہو تو وہ point same ہوں گے اور point same ہے تو distance 0 ہوگا تو یہ بھی m2 جو ہے وہ بھی distance کی پروپرٹی ہے m3 بھی distance کی پروپرٹی ہے کہ اگر ہم ایک point سے دوسرے point ہے اگر distance لیں یا دوسرے سے پہلے کر لیں تو برابر آئے گا the fourth and final axiom metric is justification for three points یہ دو سے زیادہ points جب ہوتے ہیں three points ہوتے ہیں تو پھر distance جب ہم لیتے ہیں اگر یہ three points collinear ہیں ایک ہی line پر لائی کرتے ہیں تو پھر زیادہ بات ہے اس طرح کی situation بنے گی کہ یہ x ہے یہ y ہے اور a ان دونوں کے درمیان ڈی ایس وائی distance ہے یہ آگے پاس point z ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی line پر لائی کر رہے ہیں points اور یہاں یہ distance آ جاتا ہے ڈی وائی زیادہ اور یہ x اور z کے درمیان distance ہے وہ ڈی ایک زیادہ کیسے آپ کو ملا ہے وہ ڈی ایک س وائی پلس ڈی وائی زیادہ آپ نے لیا تو وہ x اور z کے درمیان distance ہے وہ آپ کو مل گیا ڈی ایک سیڈ تو وہاں یہ ہی بات کی جا رہی ہے if three points are collinear then the distance between two points which lie at the ends یہ جو ہائیں x اور z is equal to the in x اور اید کے درمیان distance ہے is equal to the some of the distances of the end points from the intermediate point یا نہیں x اور y کا distance پلس y اور z کا distance برابر ہوگا x اور z کا distance کیا یہ distance کی پرپٹی ہے اور مترک کا چوتھا ہے اگزیم میں یہ شامل ہے ابھی دیکھتے ہیں کیسے یہ شامل ہے دوسری condition کیا ہو سکتی ہے کہ points collinear نہ ہوں non collinear points تو پھر یعنی یہ پہلے تو x یہاں پہ تھا اور y یہاں پہ تھا اور z یہاں پہ تھا اب y یہاں پہ نہیں ہے اوپر چلا گیا ہے یہ ہے وہ collinear نہیں ray points x اور y اور یہ distance آگیا ڈی ایکس وائی یہ آگا پاس z ہے یہ ڈی ایکس z ہو گیا یہ ڈی وائی z ہو گیا اب یہ بن گئے ٹرائنگل ٹرائنگل کی پراپٹی ہوتی ہے کہ اس کی کوئی بھی ایک سائیڈ کی لینڈ جو ہے وہ دوسری دو سائیڈ کی لینڈ کے سم سے ہمیشہ لیس دین ہوتی ہے کبھی وہ اس کے ایکوال نہیں آسٹ ٹھیک ہے تو یہ ٹرائنگل کی ٹرائنگل کی پراپٹی ہے x z کے درمیان جو ڈیسٹینس کی ڈیسٹینس ڈیسٹینس تو ہم نفیچ دیکھا کہ اگر تو پوائنٹس کو لینیر ہیں تو پھر تو x اور z کا ڈیسٹینس جو آپ اس میں ڈی x y ڈی 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 برابر ہے لیکن اگر پوائنٹس کو لینیر نہیں تو یہ سی جو یشن آ رہی ہے تو چوتھی جو ایکزیم ہے وہ اس جگڑے میں پڑے بغیر کہ پوائنٹس کولینئر ہیں یا نان کولینئر یعنی سوری کولینئر ہیں یا نان کولینئر اس جگڑے میں پڑے بغیر وہ بات کر رہا ہے کہ M4 ایکزیم کے ہے DXZ لیسر ار اکلو DXY پلس DYZ یہاں تو اس نے نان کولینئر کے بارے میں کہا کہ DXZ اگر نان کولینئر پوائنٹس ہوں گے تو DXZ لیسر دن DXY پلس DYZ اور اگر کولینئر پوائنٹس ہوں گے تو DXZ is equal to DXY پلس DYZ ہوگا اور پھر اب یہ دو سیٹویشن سپریٹلی لکھنے کی بجائے اور ساتھ اگر یہ لکھیں کہ تو یہ لکھنا پڑے گا نان کولینئر یہ لکھیں کہ تو لکھنا پڑے گا کولینئر تو اس جگڑے میں پڑے بغیر کہ کولینئر ہیں یا نان کولینئر ہیں ایک ہی لکھ جاتے ہیں کہ DXZ لیسر ار اکلو DXY پلس DYZ اگر وہ کولینئر ہوں گے تو یہاں سے ایکوال آجے گا اور اگر وہ نان کلینئر ہوں گے تو لسر آجے گا تو یہ 4th axiom of the metric ہے اور یہ بھی distance کی پراپرٹی ہے جیسے یہاں پہ ہم نے ڈسکس کی ہے تو ہم نے کنکلیوڈ کیا کہ پھر distance جو ہے وہ جمیٹریکلی کس چیز کو رپزینٹ کرتا ہے sorry مترک جو ہے وہ جمیٹریکلی کس چیز کو رپزینٹ کرتا ہے وہ distance between two points کو رپزینٹ کرتا ہے this gematical interpretation of a metric concludes that the metric on a set is exactly the distance function that it gives the distance between the points of the metric space under consideration then in metric کی طور پہتو ری ہوگی وہ اچھی جو space ہم کنشبہ کیوئی ہے وہ کنشبہ پایٹ کلیمان distance actually دیروہ thus DXY is the distance between the points X and Y generalization of 4th axiom of metrics that are they gonna tell if X1 X2 up to XN ڈسٹنگ پوائنٹس آدھا میٹرکس پیس ایکس ڈی ڈین فورت ایسیب کین بی جنرلائز ایس فالو اب دیکھیں کیسے کرتے ہیں ڈی ایک سن جو ہے وہ کیا ہے لیسر ار ایکل ٹو یہاں پہ آپ سمجھے نا نی یہ ایک ساری زیڈ ہے اور یہ آپ کا بائی ہے تو آپ یعنی آپ کو یہ یاد ہوگا سیم آپ جو ایلیمیٹ رکھتے ہوتے ہیں کون سا یہ درمیان والا ایلیمیٹ رکھتے ہیں سیم ٹھیک ہے اور یہ پہلا ایلیمیٹ ہے وہ یہ ہوتا ہے اور اس کا جو دوسرا ایلیمیٹ ہے وہ یہ آخری ایلیمیٹ ہوتا ہے keeping this in mind جب ہم نے یہ ٹرائنگل ایلیمیٹی یوز کی یہ چوتھا ایکسیم جو تھا مترک کا ڈی ایکس ون ایکس این لیسر ار ایکل ڈی ایکس ون ایکس 2 پلس ڈی ایکس 2 ایکس این اب تھوڑا سا آگے ذرا چلیں ہم تو دیکھتے ہیں کہ میں اب یہ لکھ رہا ہوں یہ اس کو تو میں نے نہیں چھیڑا ڈی ایکس ون ار ایکس 2 تو میں نے ایسی لکھ دیا اس کو میں کرنے لگوں کچھ کیا کرنے لگوں اس کو پر پھر ٹرائنگل این کوالٹی لگانے لگوں کہ ڈی ایکس 2 ایکس این کی بھی میں نے لکھا ڈی ایکس 2 ایکس 3 پلس ڈی ایکس 3 ایکس این مجھے اب یہ بتائیں کہ ان دونوں کے درمیان کیا رلیشت سکھ ہوگا یہ جو یہ ایک یہ اس کے اور اس سم کے درمیان کیا رلیشنشپ ہے ہاں جی یہ جو یہ والی چیز ہے اوپر والی جو یہ والی چیز ہے ٹرائنگل این کوالٹی میں یہ اس سے کیا ہوگی لیسر ار ایکول ڈی ایکس 2 ڈی ایکس 2 ڈی ایکس 2 ایکس این یہ اس سے کیا ہوگی لیسر اور ایکول تو یہاں تو کوئی فرق نہیں پڑا یہ ڈی ایکس 1 ایکس 2 ویسے ہی میں نے لکھ دیا ڈی ایکس 1 ایکس 2 لیکن یہاں فرق پڑ گیا ہے یہ پہلے لکھا تھا ڈی ایکس 2 ایکس این اور اب میں نے لکھ دیا ہے ڈی ایکس 2 ایکس 3 اور ڈی ایکس 3 ایکس این ان دونوں کے درمیان جو رلیشن ہے وہ لیسر ار ایکول ہے تو پھر مجھے اب کیا انٹیڈیوز کرنا ہے یہاں پہ پھر مجھے یہاں پہ لیسر ایکول لگانا ہے کیونکہ فرق پڑ گیا اور اس کو اب کنٹیڈیو کرتے جائیں پہلے میں ایکس 1 ایکس 2 پہ آیا تھا پھر میں نے ایکس 2 اور ایکس 3 درمیان میں انٹیڈیوز کریا اب ایکس 4 انٹیڈیوز کرائیں اور چلتے جائیں تو ایکس این مائنس 1 ایکس این تک اگر آپ پہنچیں گے تو پھر آپ کے پاس یہ جنرلیزیشن ہوگی ہے کہ یہ این پوائنٹ تک بھی جی پیچیڈیوز کرائی ہو سکھتی ہے در ایس این تک سیڈیوز کرائید کیسی کرنا ہے پھر شکم عمل ۔ ۔ ۔ ۔ موسیقا